بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین آئے قبر نانا پر اور نانا کو مخاطب کر کے کہا نانا رسول اللہ جو بچپن نے وعدہ کیا تھا اس کو نبانے کا وقت آگیا نانا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے نانا اب نہیں رہے گا حسین مدینہ لیکن جملہ مجھے کہنے دے راوی نے جملہ لکھائے کہ جب نانا کی قبر پر آئے تو حسین بڑی شان کے ساتھ آئے بڑی تمکنت کے ساتھ آئے بڑے وقار کے ساتھ آئے اور ابھی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ایسے آئے جیسے کہ فوجی جرنیل آتا ہے پورے وقار کے ساتھ آئے پورے جاؤ حشب کے ساتھ نانا اسے مداری نبانے کا وقت آگیا حسین جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور جب نانا سے رخصت ہو لی ہے تو اس کے بعد حسین ابن علی آئے ماں کی قبر پر رخصت ہو لی ہے حراوی کہتا ہے میں نے دیکھا وہ حسین جو بڑی شان کے ساتھ آیا تھا اپنے نانا کی قبر کے اوپر یہی حسین جب چل کر آیا ہے ماں کے پاس تو حصل ہوتا ہے کہ حسین کی قدموں میں جان نہ رہی زمین پر بیٹھ کے جس طرح چھوٹا بچہ گڑنیوں کے بل چلتا ہے گڑنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین ان علی نے آگر اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا اممہ حسین جا رہا ہے اممہ حسین کا آخری سلام کو ملکا ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئے حسین تو کیا سمجھتا ہے تو جائے گا تم ماں تیری قبر میں سوزہ رہے گی میں لائے جہاں جہاں جو جائے گا تیری ذکھیاری ماں تیرے ساتھ آجے جہاں جہاں تو جائے گا تیری ذکھیاری ماں تیرے ساتھ ساتھ آئے گی عزیزوں سناو آپ کو جب کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچا دو مہارم کی راتیں نا پڑھتے ہیں بعض آقات ایمان حسین کے مہد پہنچے کے حسین بھی پڑھے جاتے ہیں ایک جملہ پڑھنے دیجئے جب کربلا میں حسین کا قافلہ پہنچا خیمے لگانے شروع ہوئے سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ لگا سب سے پہلے جناب زینب کا خیمہ لگا جب خیمہ لگا شہزادی میں خیمے کے اندر گئی ہیں ابھی باقی خیمے لگائی جا رہے تھے سامان اتارا جا رہا تھا کچھ ہی دیر گزری تھی جناب زینب نے فضا کو بلایا فضا میرے بھائی حسین کو تو بلا رہا بھائی حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے بھائیہ بھائیہ ممکن ہے ہمارے خیموں کو کسی اور جگہ لگا دیجئے عجیب جملہ ہے جیسے جناب زینب نے فرمایا بھائیہ کیا ممکن ہے ہمارے خیموں کو کسی اور جگہ لگا جائے باقی خیمہ نے کہا زینب کیا بات ہے کیوں ہم نے خیمے یہاں سے تبدیل کرونا چاہتی ہو رو کر کہنے لگے بھائیہ اور تو کوئی بات نہیں ہے لیکن جب سے میں یہاں پر آئے ہوں مسلسل میرے کاموں میں کسی بیو بی کرو رہے کیا بھائیہ میرے مسلسل کاموں میں کسی بیو بی کرو رہے کیا ہوا رہتی ہے باقی خیمہ نے کہا زینب تنہیں نہیں پہچانا یہ کوئی آر نہیں ہے یہ دکھواری معافات ہے حجر قبل اللہ حجر قبل اللہ لیکن ابھی حسین کا قابلہ مدینہ سے چلا مکہ مکرمہ کی طرف چلا اور جب میں ہر جب آرز الحجہ کو میرے مولا حسین کا قابلہ مکہ مکرمہ سے قربلہ کی طرف جا رہا تھا مکہ مکرمہ کو چھوڑا حج کو چھوڑا حج کے احرام کو امرے کے احرام سے تبدیل کیا نوز الحجہ کا دل آیا قارون ایک مقام باقات حج کے بیتا ہوا تھا امانہ حسین زمین پر تشریف فرما تھے ایک مرتبہ راہوی کہتا ہے میرے دیکھا میرے مولا حسین زمین سے کھڑا ہوا بے اختیارہ میں مقام سے کھڑے ہوئے کوفہ کا رکھ کر کے کہنے لگے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اے میرے بھائی مسلم جس بار بھی برا سلام مزاقی جملے عرض کر رہا ہو اپنے بھائی مسلم کو سلام کیا کسی کی سمجھ میں لہا ہے یہ مولا نے مسلم کو سلام کیسے کیا تھوڑے کوئی گزری میرے مولا وہ خیال رہا ہے ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کر مسلم کی زمینی کو تو بلا کر رہا ہو مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا امان بابوں میں بانجی کو اپنے باز بلایا اور اپنے باز بلانے کے بعد اپنی بہن زینب کو بلایا زہنہ سبر رکھا کے صندوق سے نئے گوشوارے جو لے کر آؤ نئے گوشوارے لائے گئے امان حسین نے اپنے ہاتھوں پر نئے گوشوارے لئے مسلم کی بچوں کو اپنے باز بٹھایا کانوں سے پرانے گوشوارے اجرہ قبل اللہ خدا کا میں حسین کی سواقی سے گھنے گوشوارے ہوتا ہے نئے گوشوارے ہوتا ہے جب تک سربر ہاتھ رکھا تھا جب تک شفقت کا ہاتھ رکھا تھا بچی اس وقت تک نہ سبجھی تھی لیکن جب گوشوارے تبدیل کر رہا ہے ایک مرتبہ سمجھ گئی رو کر کہنے لگی مامو جھان مامو جھان میرے بابا کی دوہے ہیں میرے بابا کی دوہے ہیں میرے بابا کی دوہے ہیں ایسے لگتا ہے مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یدین بابا پیار کیا جاتا ہے میرے بابا تو سلامت ہے اور میرے بابا ہوتین پرداشت نہ کر سکتا آنکھوں میں آسو ہو گئے رو کر بچی کو فینے سے لگا بینگی جنا بابا رہا نہ رہا تو کیا ہوا آج سے حسین کو بنا بابا سبجھ رہا میرا دل چاہتا ہے جھوڑ کر سکینہ سے کہو اے سکینہ یہ منظر تیرے جہرے سے نہیں ہے مسلم کی بچی کا مقدر آ رہا ہے سکینہ تیرا مقدر آ رہا ہے جب وہ مسلم جیسے بابا کا ساہا سر سے اٹھا ہاں کاجوں میں کوشوارے بہدانے والا امام موجود تھا سکینہ تیرے بابا کی شہادت ہوگی کارنوں سے سوشوارے کی جلیے دیں وَسَيَعْلَبُ الَّذِينَ ظَلَمْهُونَ آلَى مُحَمَّدٍ اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم صل على محمد وآل محمد